جی اس وقت میں پشاوہ میں موجود ہوں جہاں پہ ٹیبل ٹینس کی کلاری کل رہے ہیں یہاں پہ ایک طالبہ ہے بی ایکی طالبہ ہے کائنات کا نام ہے خیر پختنخواہ کی نمبر ون پلئیر ہے گلشتہ دنوں وہ گئی تھی لاہور اور جو سوٹ ایشنز گیمز اور ان کی لیے ان کو وہاں پہ ٹرائلز کے بلائے گیا تھا لیکن بدکسمتی سے ان کے موقع نہیں دیا گیا اس سوٹ احال پر ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا یہ سوٹ احال جو طالبہ ہے جو کلاری ہے ان کو کس ہو جوہات کے بنا پر نہیں چھوڑا گیا اور کیا کہیں گی بھی کائنات کیا کہیں گی کیا واقعہ پہ شاید ہے اور کتنے کلاری آپ یہاں سے گئے تھے ہم لوگ لاہور گئے تھے سوٹ ایشنز جونئر ٹیبل ٹینس ٹیمپینشپ کے لیے ٹرائلز دینے کے لیے میرے ساتھ دو پلیئر اور بھی تھے اور باقی بھی کافی سارے ٹیبل کپک کے پلیئرز تھے جن کو ہمیں اللہو نہیں کر رہے تھے ٹرائلز دینے کے لیے تو ہم لوگ کافی دو دن ادھر رہے ہیں اور کافی فونے کرتے رہے ہیں ان کو کہ ہم لوگ آئے میں ہمیں ٹرائلز دینے ہیں تو ان لوگوں نے ہمیں اللہو نہیں کیا اچھا کائناتی بتائے گا آپ کی کیا پوزیشن ہے کے بھی میں اور پوری پاکستان میں آپ کی پوزیشن کیا ہے میں کے پکے نمبر ون ہوں ساتھ ٹائٹل جیت چکیوں کے پکے میں اور ابھی جونئر نیشنل اسلام آباد میں ہوا تھا وہاں ہماری ٹیم گول میڈلیسٹ ہوئی ہے اور میں پاکستان ٹیم کیپٹن بھی رہ چکیوں انڈر ایٹین جی یہ کائنات ہے جو طالبہ بھی ہے کلاس بی اے کی طالبہ بھی ہے اور خیر پختنخواہ کی جو ٹیبل ٹینس کی ٹیم ہے انڈر ایٹین کی ان کی کیپٹن بھی رہ چکی ہے اور گول میڈلیسٹ ہے لیکن افسوسات باتی ہے کہ جو کیلوں میں جو سیاست آئی ہے اسی باعث ان کو کیلنے کا موقع نہیں دیا گیا اور سب سے زیادہ جو نقصان ہے کیلوں کی جو سیاست ہے وہ جو ہے یہاں جو نئے جو نونہال ہے جو آنے والی کلاری ہے ان کا مستقبل ان کی مستقبل کے ساتھ کیلے جا رہا ہے